کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ڈورا اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کھیل کھیلتا ہے جو وہ مستقبل سے لیا ہے۔ وہ سب ڈورنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیان اور سنیو باقی سب کو آؤٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نوبتہ ڈورا اور سکیشی دوبارہ نوبتہ کے کمرے میں واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے نوبتہ ڈورا ام سے ایک اور گجت گریویٹی موڈیفائر مانگتا ہے جس سے پورے کمرے میں کشش سکل ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ تھوڑی دیر بعد تباہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خلائی کھیل کمرے سے باہر پھینک دیا جاتا ہے جس سے جیان اور سنیو اندر پھنس جاتے ہیں۔ جب گروپ صفائی کرتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کھیل نوبتہ کی ماں نے پھینکا تھا جو اس وقت تک غائب ہو چکا ہے جب وہ کولے کے ڈھیر تک پہنچتے ہیں۔ ٹائم کیمرہ استعمال کرتے ہوئے ڈورا ایک عجیب سی روشنی دیکھتا ہے جو کھیل کو لے جا رہی ہے جہاں یہ ایک خلائی جہاز میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس جگہ سے جہاں سے یہ روانہ ہوتا ہے انہیں ایک عجیب چمکنے والا پتھر ملتا ہے۔ پھر ڈورا، نوبتہ اور سکیشی خلائی جہاز کا تاقب کرنے کے لیے خلائی تحقیق کی کشتی کا استعمال کرتے ہیں۔ گروپ ایک ورم ہال توفان کے دوران خلائی جہاز کو پکڑ لیتا ہے جو اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ خلائی تحقیق کی کشتی کو خالی کر دیتے ہیں۔ وہ پاس لوپ کا استعمال کرتے ہوئے خلائی جہاز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر جیان اور سنیو کو تلاش کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچانک خلائی جہاز کا عملہ گروپ کا سامنا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ خلائی جہاز کے مالک ہیں اور انہیں پہلے والے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ خلائی جہاز کو جلد ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے ایک سیارے پر اترنا پڑتا ہے۔ دورامو اور دیگر لوگ اس کمرے سے فرار ہو جاتے ہیں جس میں وہ بند ہیں۔ اپنے آپ کو ایک چٹانی اور بنجر سیارے پر پاتے ہیں جو دیو حیکل دھاتی مکروہے کا مسکن ہے۔ گروپ ان سے بچ نکلتا ہے لیکن مکڑیاں خلائی جہاز کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ خلائی جہاز اور اس کے عملے کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دورام نے جیان کو ایک بڑا ہوا ہیملن پائپ بجایا تاکہ مکروہے کو دوڑایا جائے اور خلائی جہاز پر جالوں کو صاف کرنے میں مدد ملی۔ دورام کے گروپ کو دوستانہ سمجھنے کے بعد خلائی جہاز پر موجود لوگ اپنا تعرف لیان، لوگ، فریہ اور گرو گرو کے طور پر کراتے ہیں۔ وہ ایک ایسے قابل رہائش سیارے کی تلاش کے بعد اپنے مرکزی خلائی جہاز کی طرف واپسی پر ہیں جہاں آباد ہونے کے لیے کوئی باشندے نہیں ہے۔ وہ اپنے وارب ڈیوائس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے مرکزی خلائی جہاز تک پہنچنے کے بعد دورام اور دوسروں کو واپس زمین لے جانے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا جہاز دوبارہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دھند والے سیارے پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور سبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نوبتہ اور دوسرے سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ واپس زمین پر اترے ہیں۔ تاہم ظاہرنا غیر متوقع چیزیں ہوتی ہیں۔ اچانک نوبتہ چمکنے والے پتھر کے چبنے سے جاگتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ دیو ہے کل درختوں کے سوں پراکشسز والا ایک بنجر میدان ہے۔ دورام کو جگہ کر انہیں احساس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ جلدی سے دور دور سے جگانے والی گھڑی کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو جگہتا ہے۔ لیان کا گروپ پھر جہاز کے دروازے سے کچھ پریشانی کے باوجود سب کو بچاتا ہے اور سیارے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے راستے پر جہاز خلا میں پھیلے ہوئے ملبے کے میدان کو عبور کرتا ہے، اچانک بہت سے زندہ شہاب ساقب اپنے آپ کو ان کے جہاز سے جوڑتے ہیں اور اس کی زیادہ تر توانائی نکال لیتے ہیں۔ وہ کہیں سے آنے والے ایک میزائل سے بچ جاتے ہیں لیکن ایک خفیہ اڈے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ لیبرٹ سے ملتے ہیں جو لیان کا باپ نکلتا ہے اور انگول موئی، ایک بدزاد پردہ پور شخصیت جو زمین کو فتح کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سامنے آتی ہے کہ فریہ ایک جاسوس تھی اور باقی سب قید ہو جاتے ہیں۔ انڈرگرانڈ سب میرین کے ساتھ ڈورام اور گروپ فرار ہو جاتے ہیں اور لیان کے خلائی جہاز کی طرف بھاگتے ہیں۔ انگول موئی کے روبوٹ فوجیوں کو روکنے کی کوشش کے باوجود وہ تقریباً کامیاب نہیں ہو پاتے جب تک کہ فریہ ایک بندوق پکڑ کر ایک فوجی کو گولی نہیں مار دیتی۔ فریہ شامل ہونے میں جے جے کت ہے لیکن جب لیان اسے ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ جہاز میں داخل ہو جاتی ہے پھر سب اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ لیان کا خلائی جہاز دوبارہ خراب ہو جاتا ہے وہ آخر کار اپنی مرکزی خلائی جہاز تک پہنچ جاتے ہیں۔ جہاز کا لیڈر ان کی کانسل کے ساتھ اس بات پر تبادلہ خیال کرتا ہے کہ انگول موئی کے ان کے لیے خطرے کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور وہ اپنے خدا سے پوچھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو ایک دیو حیکل چمکنے والا درخت ہے جو خاص کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نوبتہ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو چمکنے والا پتھر زمین پر واپس پایا تھا وہ درخت کے بیج میں سے ایک ہے جسے لیان نے غلطی سے گرا دیا تھا۔ لیان اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی مرہومہ ماں کا ایک تخیل سامنے آتا ہے جو اسے اپنے باپ کو انگول موئی سے بچانے کے لیے کہتا ہے جو اسے اور خلائی فوج کو کنٹرول کرتا۔ دورام کے کھیل سے خلائی جہاز کا استعمال کرتے ہوئے دورا، نوبتہ، سکیشی، جیان اور سنیو لیان اور کئی دیگر خلائی جہازوں کے ساتھ مل کر انگول موئی کے بیڑے کو پسپا کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہاں تک کہ فریہ ایک کنٹرول راڈ کی نشاندہی کرتی ہے جو دشمن کے تمام خلائی جہازوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ دورام، نوبتہ، لیان اور فریہ بیس پر اترتے ہیں اور نیند ورن کا استعمال کرتے ہوئے کنٹرول راڈ کو مٹی میں بدل دیتے ہیں جس سے کہ تمام خلائی جہاز غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ اپنے بیڑے کے زائے ہونے کے بعد انگول موئی اپنے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسے ہی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے سبسکراب کرنے کا بٹن دبا دیں۔ موسیقی